تو میں آپ کی بھرپور کلاپنگ کے اندر دعویٰ دیتا ہوں میسٹر وحید آدریش سلام علیکم جی کیسے ہیں تھے آپ لوگ ٹھکٹا گئے میرا نام محمد وحید آدریش اور میں دل کے گہرائیوں سے آپ سب دوستوں کو اس بیزنس پریزنٹیشن میں خوشکمدید کہتا ہوں یہاں پر آپ سب دوستوں کو بتا ہے کہ آپ ایک بیزنس پریزنٹیشن کو سننے کے لیے موجود ہیں اور دورانے سیشن آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوئیسٹن بنتا ہے تو اسے اپنی اپنی دائری کے اوپر لکھ لیں بکاک جون جون میرا سیشن آگے بڑھتا جائے گا آٹومیٹکلی آپ کو آپ کے کوئیسٹن کے آنٹس ملتے جلے جائیں گے سیشن کے لاست پہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوزن یا کوئی کوئیسٹن رہ جاتا ہے تو وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں یا سیشن ختم ہونے کے بعد یہاں پہ بہت سارے سینئرز بھی آویلیبل ہوں گے آپ ان سے بھی اپنی کنفیوزن شیئر کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ دورانے سیشن ہم ڈسٹراب نہ ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ دوست اپنے اپنے سیل فون اپنے اپنے سیل فون 40 سے 45 منٹ کے لیے سویچ آف کر لیں جب معاملہ سننے سے سمجھنے تاکہ ہو تو بہت ضروری ہوتا ہے ہم کس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو پوری توجہ سے سن بھی رہے ہوں بہت سارے دوست جب کہا جاتا ہے کہ موبائل سویچ آف کر لیں تو سائلٹ بے کر لیتے ہیں سر آپ کے موبائل کی ہلکی سی وائبریشن بھی میری کنسرویشن کو اور آپ کی یا آپ کے ساتھ والے کسی دوست کی کنسرویشن کو ڈائیورٹ کر سکتی ہے تو کائنڈی اپنے اپنے سیل فون چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے سویچ آف کر لیں ہینکیو ویری مجھ یہاں پر آپ سب دوست ایک بزنس پریزنٹیشن کو سننے کے لیے موجود ہیں جب بزنس کی بات آتی ہے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف دو طرح کے بزنس ہو رہے ہیں پہلا تریڈیشنل بزنس جسے ہم روائیتی بزنس بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے اردگرد بہت سے لو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور دوسرا دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا نیٹ وارک مارکیٹنگ کا بزنس تریڈیشنل بزنس کو آپ کو بھی جانتے ہیں بکات اب خود کرتے ہیں آپ کے اردگرد بہت سے لو کرتے ہیں لیکن آج کے دور میں بہت سارے یانگسٹر جو ہیں وہ تریڈیشنل بزنس کی طرف جانا پسند نہیں کرتے جبکہ نیٹ وارک مارکیٹنگ کی فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ تریڈیشنل بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں کروڑا روپے کی انویسمنٹ کرنا پڑتی ہے جو کہ اس وقت ہن میں سے کسی کی پاکٹ میں بھی اویلیبل نہیں ہوگی جس کے پاس لاکھوں کروڑا روپے آ اویلیبل ہوتا ہے اس کے پاس اتنا بڑا دن نہیں ہوتا کہ وہ کسی بزنس میں انویس کر کے ہنڈرڈ پرسینٹ ریسٹ چانسز پہ کام کر سکے تریڈیشنل بزنس کا ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے سٹوڈنٹ یا کوئی جوب کرنے والا شخص کبھی بھی کنٹینیو نہیں کر سکتا سب سے چھوٹا تریڈیشنل بزنس یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں کوئی دکان کھولیں دس سے بارہ لاکھ روپے لگا کے اگر ہم نے کوئی دکان بھی کھول لی تو دیفنیٹلی اسے بھی ہمیں چودہ سے پھندرہ گھنٹے دینے پڑھتے ہیں ہم کس ٹائم کالیج جائیں گے ہم کس ٹائم جوب کریں گے اور کون سا ٹائم ہم اپنی شوپ کو دیں گے تریڈیشنل بزنس کا سب سے بڑا پرابلم یہ جون جون بڑھتا چلا جاتا ہے ہماری ریسپونسی بیلٹیز ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور آفٹر وانی ایئر یا آفٹر ٹو ایئر ایک سے دو سال کے بعد ہمارا وہ بیزنس جو ہم عام زندگی میں سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا رن کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اپنے لیے اور اپنی فیملی کو دینے کے لیے کوئی ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا نیٹ وارک مارکیٹنگ کا بیزنس جسے کہ آج آپ یہاں پہ سننے کے لیے موجود ہیں الحمدللہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ہے جو شخص آج آپ کے سامنے کھڑا ہے اس نے اس بات کو پروف بھی کیا ہے کہ جو ہی آپ اسے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی ذمہ داریاں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں لیکن جو جو آپ کا بیزنس گروہ کرتا چلا جاتا ہے آپ کی ریسپونٹی بیلٹیز بھی فولڈ ہوتی چلی جاتی ہیں ایک سے دو سال کے عرصے میں آپ کا بیزنس الحمدللہ بڑا اچھا رن کر رہا ہوتا ہے اور آپ اپنی لائف کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کروڑوں لاکوں یا ہزاروں روپے کی انویسمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی نیٹورک مارکیٹنگ کے بزنس کی سب سے زیادہ خوبصورتی جو مجھے لگتی ہے اسے کوئی بھی سٹوڈنٹ پالی سے واپس آنے کے بعد اور کوئی بھی جوب کرنے والا شخص اپنی جوب سے واپس آنے کے بعد ڈیلی بیس پہ ایک سے دو گھنٹے جو اپنے دوستوں کے ساتھ سگرٹ پینے میں ٹی وی دیکھنے میں یا کہیں بھی ضائع کرتے ہیں اگر ایک سے دو گھنٹے ہم یہی اس بزنس کو دے لیں الحمدللہ ہمارا بزنس گرو کر جاتا ہے ٹرڈیشنل بزنس کو آپ کو بھی سمجھتے ہیں آپ کرتے آئے ہیں یا بہت سارے آپ کی فیملی سے لوگ کرتے ہیں شوپ شو روم یا ملز وغیرہ لیکن آپ دوستوں میں سے کتنے دوستوں کو ایکسپیرینس ہے وٹیس نیٹ ورک مارکیٹنگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے آپ دوستوں میں سے کسی کو ایکسپیرینس ہو یا پریکٹیکل یا کرتے آ رہے ہو تو کنڈی ہار کھڑا کیجئے گا آپ دوستوں میں سے کسی کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے کبھی بھی نیٹ وارک مارکیٹنگ نہیں کر رکھی ایسے یہ سر آپ کا فیڈ بیک چاہیے ہوگا آپ دوستوں کو ایکسپیریس نہیں ہے کہ نیٹ وارک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے چلیں میں آپ کو پہلے شیئر کر دوں کہ نیٹ وارک مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے ہمیں کس کیس کا پتہ ہوگا تو ہم اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکیں گے امران بھائی کیسے ہیں امران بھائی آپ سے زندگی میں کبھی بھی مجھے مشورہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں آپ کے پاس آتا ہوں بیکانہ میرے اچھے فرینڈ ہیں آپ کو زندگی میں کبھی کوئی بھی مشورہ لینے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں آج یہاں سے نکلنے کے بعد میں نے ڈینر کرنا ہے تو مجھے کچھ اچھا سا ریسٹرنٹ بتا سکتے ہیں یہ سب دوست سنیے گا تاکہ آپ سب دوستوں کو پتہ چلیں میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے کوئی اچھا سا ریسٹرنٹ گائیڈ کر سکتے ہیں جی کوئی اچھا سا ریسٹرنٹ گجرہ والا کا گائیڈ کر سکتے ہیں بیکان میں گجرہ والا میں پہلی دفعہ آیا ہوں جی سر میریان یہ کہاں پہ الوکیشن گائیڈ کر سکتے ہیں پیچھے ہے تھانکیو ان کے کھانے اچھے ہیں ان کی سروس اچھی ہے چلے میں اپنے اس دوست کے مشورہ دینے سے ڈینر رات کا میریان میں کٹتا ہوں اب امران بھائی کو اس کے ریٹرن میں کچھ بھی نہیں ملے گا جبکہ مجھے میرے مطلب کی چیز ملے گی اور میریان والوں کو ان کے مطلب کی چیز ملے گی کسٹمر مجھے میرے مطلب کا کھانا لیکن امران بھائی آپ کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا اسے کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ انہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی میریان کی انہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی میریان کے خانوں کی اس کے خانوں کے ٹیسٹ کی ان کی وجہ سے میریان والوں کا کھانا سیل ہوا انہیں ایک کسٹمر ملا مجھے میرے مطلب کی چیز ملی بدلے میں میرے اس دوست کو کچھ بھی نہیں ملا اسے کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کہ ہم میں زندگی میں جو چیز بہت اچھی لگتی ہے ہم اسے اپنے لیے انجوائے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے جاننے والے چاہنے والے اور ہمارے رشتے دار دوست بھی اس چیزیں فائدہ اٹھا لیں اسے کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہمیں کوئی سیم کا پیکج بڑا اچھا لگتا ہے تو ہم اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اس سیم کا یہ پیکج بڑا اچھا ہے ہمیں کسی کمپنی کا کوئی مخصوص موڈل موبائل اچھا لگتا ہے تو ہم اب اس موبائل کی نیٹ ورک مارکیٹنگ اپنے دوستوں میں کر رہے ہوتے ہیں جو کام آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی نیا کام نہیں ہے کام وہی ہے جو آپ پچپنٹ سے لے کے آج نہ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ آج سے پہلے آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے تھے تو کبھی کچھ کماتے نہیں تھے آج کے بعد بھی ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں گے اور الحمدللہ